بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں پھر آگئی میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں اور بری وباؤں اور ہر قسم کی آفات سے سب کو محفوظ رکھیں اور ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں آمین سمہ آمین اور جناب میں نے جو پہلا کلپ آپ کو دکھایا ہے اس میں میں نے چنے فروزن چنے رکھے ہوئے تھے میرے پاس تو وہ میں نے نکال کے رکھ دیئے کیونکہ میرا پرگرام ہے آج آلو اور چنے کا سالن بنانے کا چنے رکھ کے میں اوپر چھت پر چلی گئی تھی میں نے کہا بادل بہت اچھے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں بہت اچھے بادل آئے ہوئے تھے اور صبح و صویرے مطلب ہلکی ہلکی بوندہ باندی بھی ہوئی ہے زیادہ بارش تو نہیں ہوئی لیکن ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہوئی تھی اور مطلب بہت بادل بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کے لئے تھوڑا سا کلپ بنا لوں اور یہ میں کیچن میں دوبارہ آ چکی ہوں اور سالن بنا رہی ہوں گرین گرین چنیں بہت اچھے لگ رہے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ گرین چنوں والے رائس بنا لیتی ہوں مجھے مطر اور گرین چنے والے رائس بہت زیادہ پسند ہے لیکن پھر میں نے کہا کہ میرا بتیجہ جو ہے وہ چکن یا مطن والے رائس ہی کھاتا ہے وہ چنے یا اس طرح کے نہیں کھاتا تو پھر کیا فائدہ وہ نہ کھایا تو بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تو میں نے کہا چلیں پھر سالن ہی بنا لیتی ہوں ہم تو ساری چیزیں ہی کھا لیتے ہیں سالن بھی ہو گیا وہ بھی کھا لیں گے رائس ہو گیا تو وہ بھی کھا لیں گے تو الحمدللہ ساری چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں اور ساری چیزیں ہی کھانی چاہیے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ مطلب اسی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ دیکھیں میرا سالن ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میرا کھانا ہے اوپر میں نے سالن میں رکھ دی ہے لیمن اور سباز میرچ کے اچار کی ایک میرچ رکھ لی ہے اور یہ روٹی ہے اور ماشاءاللہ سے میری حیال پر جو اتنی اچھی روٹی بناتی ہے اتنی اچھی روٹی بناتی ہے کہ دل چاہتا ہے بے شک سالن نہ بھی ہو تو ایسے ہی کھا لیں بہت اچھی بناتی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کھانا اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی سبزی ہو تو اس کے بعد میں کیوہ ضرور لیتی ہوں اور آج کل تو ویسے بھی ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ادرک کا کیوہ ضرور لیں تو یہ ادرک ہے اور یہ میں سکن کے سمیتری ڈالتی ہوں اس کی سکن نہیں نکالتی اس کو ایسے ہی کٹ کر کے ڈال دیتی ہوں ساتھ میں آدھا لیمو وہ بھی سکن سمیتھ ڈال لیتی ہوں اور جو پدینہ ہے وہ بھی ڈنڈیوں سمیتھ ڈال لیتی ہوں تو ان کی ساری چیزوں کی بہت زیادہ فادیت ہیں آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہوگا یقیناً پتہ ہوگا سب ایڈوکیٹڈ ہیں ان چیزوں سے ہج کل تو یہ دیکھئے میرا کیوہ بن رہا ہے اور یہ میں نے ڈیڑھ کپ پانی کا ڈالا تھا اور جب آدھا کپ رہ جائے گا تو اس ٹیم میں اس کو ابھی میں نے اس کو دم پر رف دیا ہے فلیم کو میں نے بالکل ہی سلو کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے فلیم آف کرتی تھی اور تین چار منٹ کا میں نے اس کو ریسٹ دیا اس کے بعد اب میں یہ چھان کے تو یہ میں زیادہ گرم نہیں پیتی یہ تھوڑا سٹھنڈا ہو جائے مطلب جو روم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ گرم ہو جائے تو یہ آپ پی لیں تو اگر آپ کوئی آئلی چیز بھی کھا لیں تو یہ ساری چیزوں کو حضم کر دیتا ہے پاہل وغیرہ کے جو بیڈی فیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے یہ ویسے میرا تجربہ ہے اس کے ساتھ آپ مطلب کافی اچھا ویٹ لوس بھی ہوتا ہے میں نے یہ مطلب خود ٹرائی کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کافی ویٹ لوس کیا تھا اور یہ میں اس کا ادرا کا ایک ٹکڑا اور جو لیمن ڈالا تھا وہ بھی میں کپ میں ڈال لیتی ہوں لیمن کے جو نونوں پیسز تھے وہ دونوں میں نے ڈال لیا پیس بھی ڈال لیا اور قیوہ پینے کے بعد میں نے ادرا کا پیس جو تھا وہ چبا کے کھا لیا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ ضرور کریے اور آپ کے گلے میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چربی کو تو یہ سچ میں بہت زیادہ مطلب ختم کرتا ہے یہ بہت زیادہ اچھے عام آئے ہوئے تھے کچھے عام تو میں نے یہ لیے اصل میں مجھے خیال بھی نہیں تھا جو ہماری باجی ہماری جو بھابی ہیں انہوں نے مجھے پیجی تھی کہ یہ میں نے کچھے عام کی شٹنی بنائی ہے تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور میں نے کہا مطلب مجھے بھی آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں میں بھی لیتی ہوں اور میں بھی بناتی ہوں تو میں نے اصل میں پہلے کبھی نہیں بنائی ہے خود سے وہ ہی بناتی ہیں تو میں نے کہا چلیں تجربہ بھی ہو جائے گا سیخ بھی لوں گی اور بنا بھی لوں گی تو یہ میں نے عام جو ہیں وہ چھیل لیے اور ابھی ان کو کٹ کر کے رکھتی ہوں اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ آج ہمارے ہاں پانی تو ہے نہیں کیونکہ پانی ہمارا بہت زیادہ خراب ہے پینے کے علاوہ ہمیں سالان وغیرہ یا کچھ بھی پکانا ہو تو اس کے لیے بھی اور آٹا وغیرہ گوننا ہے مطلب جو بھی استعمال ہوتا ہے وہ سارا ہمیں لینا پڑتا ہے تو پانی والی گاڑی آئی نہیں تھوڑا سا پانی پڑا تھا تو میں نے کہا چلے یہ میں اس میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں تو پھر کل پانی آ جائے گا تو پھر کل بنا لوں گی تو میں نے رکھ دیا اور دوسرے دن پھر جو ہماری باجی ہیں وہ آئیں اور ہمارے لیے وہ چٹنی کی بڑی سی بوٹل جو ہے نا وہ بھر کے لے کر کے آئیں تو میں نے کہا میں اس کا کیا بناوں میں تو مطلب لے کے رکھ چکی ہوں لیکن جب میں نے ان کی اوپن کر کے کھولی میں آپ کو دکھاتی بھی ہو بھی تو وہ اتنی زیادہ مزیدار لگ رہی تھی اس کی شکل بھی ایسی تھی کہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو وہ واپس کرنا تو بہت زیادہ کفران ہے نعمت ہے نا پھر ایسے تو نہیں نہ کرتے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ وہ واپس کرنے تو میں نے کہا چلے میں اس کا کچھ اور بنا لوں گی کوئی بات نہیں تو جی یہ دوستا دن تھا اور پھر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ باجی نے بھیجی اور ابھی میں اس کا شاپر میں اس طرح انہوں نے بھیجی تھی تو وہ نکال رہی ہوں پھر میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیسی یہ آپ کو بھی میں نے پہلے بھی ایک مطلب لوگ میں اس کا ذکر کیا یہ دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے ایسے لگ رہے جیسے اوپر سے جہلی ہے اور اس کی مطلب بہت زیادہ چمکدار اور بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو بھی لگ رہا ہوگا مطلب جو ہاؤس وائپز ہوتی ہیں ان کو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو شکل اس کی ایسی ہے تو اس کا ذکر کیسا ہوگا تو سجمی یہ بہت زیادہ مزیدار تھی میں آپ کو ٹرائے کر کے بھی بتاتی ہوں کہ مجھے کیسی لگی اور کیسی لگ رہی ہے اور آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا ویسے ہر گھر میں ایسی چیزیں بنتی ہیں مطلب سیزن میں جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو سا بھی بناتے ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ سب بتائیے کیا کیا بنایا ہے اس سیزن میں اور جو مطلب چیزیں آئی ہیں ان سے آپ نے کیا کیا تیار کیے یہ دیکھئے میں کہہ رہی ہوں بہت مزیدار بہت اچھی تو تھینکیو باجی آپ کا بہت 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 شکریہ آپ نے میرے لیے اتنی ایٹھر ساری جو ہے عام کی چٹنی بھیجی ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے تو خود بھی عام لے لیے لیکن وہ میں نے پہلے لے لیے تھے آپ نے بعد میں بھیجی ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے بھیجی لیے اور یہ دیکھئے میں نے پھر سوچا کہ میں چٹنی نہیں بناتی ہوں میں ایسے ہی اس میں چینی اور تھوڑا سا گھڑو ڈال کے تو اس کا الگی سے کچھ بناتی ہوں جیم تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے جیم الگ چیز ہوتی ہے اور میں نے کہا یہ جب آپ زردہ بناتے ہیں چاولوں کا یا سیوئیوں کا تو ایسی چیز اس پر ڈال کے آپ کھائیں تو بہت زیادہ آپ کو مزہ دے گی تو یہ اس میں میں نے چٹکی نمک کی ڈالی ہے پہلے چینی ڈالی کچھ اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں گھڑ ڈال دیا ہے زائقے کے لئے اور تھوڑا سا میں نے اس میں مکس زیرہ کٹا ہوا وہ بھی ڈالا ہے اور ایک پنچ کے برانے یہ میں نے ڈالا ہے کیا کہتے ہیں اس کو وینیگر بھی ڈالا ہے اور یہ تھوڑا تھا تو میں نے اس کے چند راپس اوپر سے اور بھی ڈال دیئے تھے اور یہ میں بھی چاک رہی ہوں اس کی مطلب زائقہ چاک رہی ہوں اور اس میں میں نے دو پنچ کے برابر جو ہیں کٹی لال میرچ بھی ڈالی ہے زیادہ سپائس ہی نہیں کیا میں نے ہے تو ہوئی چٹنی ہی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا چینی یا مٹھاس تھوڑی زیادہ ہے اور سپائس کام ہے تو یہ بھی اتنی زیادہ چینی بنی تھی تھوڑی پتلی بھی تھی اور اس میں مٹھاس بھی کام تھی تو میں نے تھوڑی سی چینی اور اس میں شامل کر دی تھی اور یہاں پہ آپ کو اس کا جو کلر ہے زیادہ گہرہ لگ رہا ہے شاید لائٹ کی وجہ ہے ورنہ اتنا زیادہ گہرہ کلر ہے تو نہیں یہ دیکھئے اور دیکھ جی میں زیادہ گہرہ کلر لگ رہا ہے لیکن یہ بھی بہت اچھی بنی اور اس کو میں نے سٹور کر کے رکھ دیا ہے کہ جب اگر کبھی زردہ بنائیں یا چاولوں کا یا سیوئیوں کا تو اس میں ڈالیں تو بہت زیادہ یہ مطلب ٹیسٹی لگے گی یہ دیکھئے ابھی یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور یہ میں چاک کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اب یہ کیسی بنی ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کو میں کرتی ہوں ٹیسٹ کرتی ہوں بہت اچھی بنی ہے اور مطلب ایک دفعہ سے کافی نہیں ہوا تھا دوبارہ پھر کہانی پڑی تھی کہ باقی اچھی بنی ہے اور یہ میرے لئے ہے تھامز اپ اور تھینکیو با جی آپ نے میرے لئے اتنی مزدار چٹنی بھیجی آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو ووچ کی باسی آپ ختم کرتی ہوں اللہ حافظ موسیقی